جب آپ نے رامیوں کو اپنے اوپر چندے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اس سے کیسے آ رہا تھا اور اس سے کیسے مخل کی حاصل کر سکتا ہوں تو وہ اتنا پورے طور پر منتظم یا قرد کرئے کہ اتنا زیادہ کام کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اس لیے وہ علیشہ کے پاس آیا اور علیشہ نے کیا کہا مشرق کی طرف کی کھرکی کھول دے تو علیشہ نے مشرق کی طرف کی کھرکی کا کیوں کہا بھی مدرم کی اور شمال بڑھوں کی طرف علیشہ نے کیا کہا مشرق کی کھول دے تو اس لیے کہ دشمن مشرق کی طرف رہتا تھا رامی لوگ کہا تھے مشرق کی طرف رہتے تھے ان کے دشمن کی مشرق کی طرف رہتے تھے اور اس نے کہا کہ تیر کمان اپنے ہاتھ میں لے اور اس نے لیا اور کہا کہ مشرق کی کھول دے اور اس تیر کو چلا جب اس کو تیر کو چلایا تو مندر خدا نے کیا کہا نبی نے کیا کہا لیشہ نے کیا کہا یہ پتا کا تیر ہے یہ کیا ہے پتا کا تیر ہے یعنی خدا کے تیروں کا اپنا ہی حضرت ہوتا ہے آگے تو کئی ٹارگٹ ہی ہے آگے دوشمت ہی ہے اس نے ایسا ہی تیر کلایا کیا وہ تیر کلا رہا ہے تو نبی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تمام رامیوں کے چتے ہیں یہ رامیوں کی پہنچ ہے جس کے اوپر چاہے یوکانس تیر کلا رہا ہے اور جانو اس نے کہا تو اس نے لان کا تھیا یہ کیا ہے پتا کا تیر ہے اور آگے وہ ستر بھی نے ہاتھ میں کہتا سولی ستریہ کو پڑھ کے دکھے کہا کہ تیروں کو لے پہلے ایک تیر کہا کہ تیروں کو کہا اور اس نے کہا کہ اب اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے خدا کا مسا جب سے ہاتھ کام رہے دیکھ تو اتنا نا تجربے کہا تھا خدا کا مسا شاہے لواز کے ہاتھوں پر چلا گیا اور اس کی وجہ سے اس نے پتا پائی شاہے رام پر تو پھر اس نے کہا کہ اب تیر چلا تیروں کو ہاتھ میں لے اور تیر چلا جب اس نے کہا تو اس نے تیر بار مارا تو مرد خدا اس پر میں کلایا کہ تو نے یہ کیا کیا میں نے تو کہا تھا کہ تیر چلا پاک چھے بار کی کلا تھا تو مرد خدا کو کس طرح مارتا کہ وہ سر ناٹھا اس طرح کے کشمن کس طرف ہے؟ مشرق کی طرف سے مشرق کی قرطی کھول دے اور کی طرف آج میرے اور آپ کے کشمن کہاں مارا کشمن کیا ہم سورجیوں کے مارا کو رشنے دارے کو عبید تک پڑ کر رہا ہے یا نفر میں تو پریشان کر رہا ہے یا گھر بھی میاں پریشان کر رہا ہے جو لاس پریشان کر رہی ہے نو یہ آپ کا کشمن نہیں ہے آپ کا کشمن کے ایک ہی ہے سکال کے پڑے ایک سی اچھے بار ہی کھین ٹیپنٹ سیس سٹارٹنگ پروگرز ٹن ٹو سیمٹی ٹیٹی ناپڑ دے تو ہمارا کشمن کیا ہمیں گوز کر دھونکے جنگ نہیں دلنی بلکہ شرارت دیکھوں اور رہانی خوصوں کے جنگ کرنی ہے جو اسمانی مقاموں میں رہتی اس کیوں چھے بار میں بات بتایا اکیشیان ٹیپنٹ سکس سٹارٹنگ پروگرز ٹو ٹو ٹی بی تو ہمارا کشمن مصرف مشرق کی طرف نہیں ہے مسئلہ تو یہ ہے ان کا کشمن بڑے ایک طرف کا لیکن ہمارا کشمن جو ہے ایک طرف نہیں ہے ان کے دشمن تو وزیبل تھے ہمارا کشمن کینے وزیبل ہے پسل آجئے اگر کسی کو پتا ہو کہ شیطان سیکھ لگا کے سامنے آجائے ہیں جی شیطان سیکھ لگا کے سامنے آجائے تو اب وہ پتا چلے گا کہ ہم جو میرا دشمن ہے لیکن ہمارا کشمن تو اینے وزیبل ہے وہ میں نظر نہیں آتا اگر کسی کو پتا نہیں ہوں کدھر سے تیر چلائے گا تو اسی لیے کہا جاکو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑھو متی چھپیس باب اس کی چھانیس ہے جاکو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑھو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انکتیوں کہاں سے آجائے گا اور قدامت بڑا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو پرپیر کریں اور تیار کریں مارے مارا دفت میں ہی سیکھ جیر کے لاسکتا ہے کسی طرف سے بھی وہ آسکتا ہے لیکن ہارے لوگی ہیں اگر آپ اس نچنان خروج دعیس کامساری پڑھے لیکن اگر کشمن ایک راستے سے آئے گا اور ساتھ رازوں سے پاکے گا جب آپ رو سے معلوم کر اپنے تشمد کا کیا کریں گے مقام بلا کریں گے مقام نہ کریں گے تو بھاک چھائے گا تو لہذا اس نے کہا رکھ کہ تُو نے پانچ اچھے بار تیر کراتا تو تُو یہ پریش سبا دست بکا ہوگا آج میرے اور آپ کے لئے کیا مقام ہیں آج ہم نے ایک قوم سے تیر کلا نہیں کلام کے حالہ میں نے بتایا لکھا ہے کہ ابلیس کے جلتے ورے پیروں کو پچھا سکو خدا منت کی قدرت کے ساڑے ہتھیار باندھ رہو اور بلیس کے جلتے ورے پیروں کو پچھا سکو آج ابلیس پر ایک کہہ کے ساتھ اترا ہوا ہے اسمان سے گناہ دیا گیا ہے تمام ایمانتاروں کا حل کا انہیں تن کیا ہوا ہے جو خدا کی خدمت میں ہیں ابلیس جیئر ان کو پریشان کر رہا ہے ان کو تن کر رہا ہے اور خدا منت خدا شاہدہ ہے آپ کو تن کر رہا ہے آپ کو تن کر رہا ہے